اوفو مایا کتنا میک اپ کرتی ہو تم بس کرو اب کولج بھی جانا ہے دیر ہو رہی ہے کلاس شروع ہونے والی ہے ہاں بس دو منٹ روشنی بس ذرا لپسٹک تو لگا لوں میڈم ہم کولج جا رہے ہیں کسی فیشن شو میں نہیں جا رہے جو تم اتنا میک اپ کر رہی ہو بس بس ہو گیا اچھا اب جلدی سے مجھے بتاؤ کیسا میک اپ کیا ہے میں نے روش کی طرح ایکسٹر میک اپ کیا ہے تم نے بھوتنی لگ رہی ہو تم بھی نہ روشنی تعریف نہیں کرنی تو کم از کم بزاگ تو نہ اڑایا کرو اب چلو کولج کے لئے دیر ہو رہی ہے یہ کہانی ہے روشنی اور مایا کی یہ دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں روشنی اور مایا ایک ہی کولج میں پڑتی ہیں اسی کولج میں روحیت نام کا ایک لڑکا بھی پڑتا ہے روحیت دکھنے میں بہت ہینڈسوم ہے روشنی روحیت سے بہت پیار کرتی ہے مگر وہ یہ بات روحیت کو بتا نہیں پا رہی تھی ایک دن کلاس ختم ہونے کے بعد روشنی اپنی کلاس سے باہر پڑی تھی وہیں روحیت بھی سامنے کھڑا اپنے دوست سے بات کر رہا تھا روشنی روحیت کو ہی دیکھ رہی تھی کچھ دیر بعد روحیت کا دوست وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہاں روحیت اور روشنی اکیلے تھے روحیت کی نظر روشنی پر پڑتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ روشنی اسے ہی دیکھ رہی ہے روحیت روشنی کی طرف بڑھنے لگتا ہے روحیت کو اپنی طرف آتا دیکھ روشنی کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تب ہی روحیت اسے کہتا ہے روشنی میں کب سے دیکھ رہا ہوں تم مجھے ہی دیکھ رہی ہو کیا بات ہے کچھ کہنا ہے تم نے روشنی کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا روشنی گھبراتے ہوئی لہجے سے کہتی ہے نہیں کچھ بھی نہیں کیا تمہیں یقین ہے کوئی بات نہیں ہے ہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ بات سن کر روحیت وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی روشنی سوچنے لگتی ہے میں آج روحیت سے کہہ دیتی ہوں اپنے دل کی بات یہ ہی اچھا موقع ہے یہ سوچ کر روشنی روحیت کو آواز دیتی ہے روحیت مجھے تم سے بات کرنی ہے روحیت مل کر روشنی کو دیکھتا ہے اور اس کی پاس آ جاتا ہے کیا ہوا روشنی کیا بات ہے کیا کہنا ہے تم نے روحیت وہ وہ میں تم سے روحیت میں تم سے پیار کرتی ہوں یہ بات سن کر روحیت پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے روحیت کا اس طرح سے جانا روشنی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا روشنی روحیت کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی آخر روحیت نے ایسا کیوں کیا آخر کیا بات ہوگی اس نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا بس یہیں سوچتے سوچتے روشنی کو نیند آ جاتی ہے اگلے دن کلاس میں روشنی دیکھتی ہے کہ روحیت اسے بار بار اگنور کر رہا ہے کلاس ختم ہونے کے بعد روشنی روحیت کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی تب ہی روحیت بھی کلاس سے باہر آ جاتا ہے روحیت تم نے میری کال کی بات کا جواب کیوں نہیں دیا میں کب سے دیکھ رہی ہوں تم مجھے اگنور کر رہے ہو روشنی میرے پاس تمہاری کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا سو پلیز مجھ سے دور رہو تم یہ کہہ کر روحیت وہاں سے چلا جاتا ہے روحیت کی بات سن کر روشنی کا دل ٹوٹ جاتا ہے روحیت سے روشنی کو ایسی جواب کی توقع نہیں تھی نہ چاہتے ہوئے بھی روشنی کی آنکھوں سے آسوں نکلاتے ہیں روشنی اپنے کمرے میں اداس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور روحیت کی کہی ہوئی بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی روشنی اپنے خیالوں میں گمسم بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی دھیمی سے قدموں سے چلتے ہوئے مایا کمرے میں آ جاتی ہے اور روشنی کو گلے لگا لیتی ہے روشنی میرے پاس ایک گوڈ نیوز ہے تمہارے لیے آج میں اتنی خوش ہوں اتنی خوش ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی مایا مجھے تو بتاؤ آخر بات کیا ہے روشنی اپنے مجھے میرا لائف پارٹنر مل گیا ہے اور آج ہی اس نے مجھے پرپوس کیا ہے آئم ویری ہیپی ڈو ڈے آخر کون ہے وہ یار مجھے تو بتاؤ نہ تم اور نام کیا ہے اس کا نام نہیں بتانے والی سرپرائز ہے تمہارے لیے کل تمہیں اس سے ملواؤں گی تم خود دیکھ لینا اوفو تم اور تمہاری یہ سرپرائز اب مجھے کل تک انتظار کرنا پڑے گا رات ہو جاتی ہے روشنی کے ٹوٹے ہوئے دل کا درد اس کے چہرے سے آیا ہو رہا تھا کالی رات کے اندھیری کی طرح اس کی زندگی میں بھی اندھیرا چھا گیا تھا روشنی چاہ گھر بھی روحید کو نہیں بھلا پا رہی تھی ایسے ہی ساری رات خزر جاتی ہے اگلے دن یار مایا اور کچھنی دور ہے چل چل کے میرے پاؤں میں درد ہو گیا ہے اوپر سے نام بھی نہیں بتاتی تم تنگ کرکی رکھ دیا تم نے مجھے ارے تم بھی نہ روشنی ذرا سا بھی صبر نہیں ہوتا تم سے ایسی ہی مایا اور روشنی باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ تب ہی روشنی نے دیکھا کہ روحید وہاں پر موجود تھا روحید کو دیکھتے ہی روشنی پریشان ہو جاتی ہے روشنی کو یہ سمجھتے ذرا بھی دیر نہیں لگتی کہ مایا جس کی بات کر رہی تھی وہ روحید ہے ادھر روحید کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ روشنی مایا کے ساتھ آئے گی مایا اور روحید آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ تینوں ایک ریسٹورنٹ میں آ جاتے ہیں کچھ دیر بعد ان کا کھانا بھی آ جاتا ہے مایا اور روحید آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ روشنی پریشان اور خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تاکہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے روحید کو بھی روشنی کے چہرے پر پریشانی اور اداسی صاف دکھائی دے رہی تھی مگر وہ اس بارے میں کچھ کار بھی تو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ مایا سے محبت کرتا تھا دینر کرنے کے بعد روشنی اور مایا گھر آ جاتے ہیں کیا ہوا روشنی کیا سوچ رہی ہو اور اتنے اداس کیوں ہو کچھ بھی تو نہیں مایا میں بس سوچ رہی تھی کہ تمہارا نیکسٹ پلین کیا ہے بس کچھ دنوں میں ہمارے ایکزیم تو ہو جائیں گے پھر تم نے کیا سوچا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے تم نے کیا کرنا ہے کیا مطلب اب مجھے میرا لائف پارٹنر مل گیا ہے بس اب شادی کرنی ہے اور کیا یہ کہہ کر مایا سو جاتی ہے روشنی رونے لگ جاتی ہے اور ایسے ہی اسے روتے روتے نینڈ آ جاتی ہے پولٹ کے ایکزیم پتم ہونے کے بعد مایا اپنے گھر روانہ ہو جاتی ہے مایا کو گھر دیکھ کر اس کی ماں اور اس کا بھائی دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں روشنی بھی اپنے گھر لوٹ آتی ہے کچھ دنوں کے بعد مایا اور روحیت کا رشتہ بھی چاہ ہو جاتا ہے اور شادی کی ڈیٹ بھی فائنال ہو جاتی ہے مایا اور روحیت بہت زیادہ خوش تھے روشنی کو مایا اور روحیت کی شادی کا کارڈ مل جاتا ہے جسے دیکھ کر روشنی بہت اداس ہو جاتی ہے روشنی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس شادی میں جانا تھا کیونکہ یہ اس کی بہنوں جیسی بیسٹ پرینڈ کی شادی تھی آخر کار مایا اور روحیت کی شادی کا دن بھی آ جاتا ہے روشنی کا وہاں پر دم گھچنے لگتا ہے اور وہ تھنڈی فیضاں بھی سانس لینے کے لیے باہر چلی جاتی ہے کبھی اس کا پاؤں پھی سر جاتا ہے مگر سنیل اسے گرنے سے بچا لیتا ہے سنیل مایا کا بڑا بھائی ہے سنیل روشنی کی خوبصورتی دیکھ کر اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کبھی وہاں پر مایا بھی آ جاتی ہے یہ کہہ کر روشنی وہاں سے چلی جاتی ہے مایا ہی کون تھی میں نے اسے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا بھائی یہ میری بیسٹ فرنڈ روشنی ہے نہیں بیسٹ فرنڈ نہیں بلکہ آپ یوں سمجھ لے یہ میری بہنی کی طرح ہے اوفو مایا تم بھی نہ اب ایسا تو نہ تو یہ کہہ کر سنیل وہاں سے چلا جاتا ہے مایا تو سنیل کی بات سمجھ نہیں آتی یہ بھائی کیا کہہ رہے تھے اب میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تو بھائی کو روشنی پسند آ گئی ہے بھائی دینے دلہن صاحبہ کہاں چلی گئی تھی دلہ کو تیلا چھوڑتا ہے کب سے آپ کو ویٹ کر رہا ہوں میں ایک گودنی ہوز ہے روہد مجھے رکھتا ہے بھائی کو روشنی پسند آ گئی ہے مایا کی یہ بات سن کر روہد پریشان ہو جاتا ہے تو دوستو ہماری آج کی اس کہانی کا پارٹ ون یہی ختم ہوتا ہے ہماری اس کہانی کا انجام کیا ہوگا کیا روحت اور مایا کی شادی ہو جائے گی یا روشنی کا پیار جیت جائے گا یہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دو لائک اور سبسکرائب